ہمارا 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 ملکم ملکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جوان کے فرسٹ ریویوز آؤٹ ہو چکے ہیں اب آپ سب کو پتا ہے جب بھی میں آپ کو یہ جو فرسٹ ریویوز آؤٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں تو دو ہی ایسے لوگ ہیں جن کے میں آپ کو ریویوز بتاتا ہوں بسیکلی یہ ٹویٹر پہ ہیں آپ سب جانتی بھی ہوں گے ایک ہے اومیر سندو جو کہ اوور سیز سینسر بورٹ کے میمبر بتاتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے ہیں آلویز بولیورٹ جو کہ انڈین ہی سینسر بورٹ کے میمبر بتاتے ہیں تو ان دونوں نے جوان دیکھ لی ہے اب کیا دیکھی سب کچھ وہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے لیکن ان دونوں کے ریویوز کیا آئے ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو جس سے پہلے کہ میں دونوں کے ریویوز آپ کو بتاؤں چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے میں آپ کو آلویز بولیورٹ جو ہیں جو کہ انڈین سینسر بورٹ کے میمبر بتاتے ہیں ان کا ریویو بتاتا چلو تو وہ لکھتے ہیں جوان is فیسینیٹنگ کرائیم فیلڈ مووی تولڈ فروم ملٹیپل پرسپیکٹیو ویڈ پرفیکٹ پیس اینڈ سینمیٹوکرافی اینڈ ایپسولیوٹ انٹرٹینر پیکیج ویڈ ایکشن کومیڈی تھرل اینڈ ورٹ ایلس شاروک ویجے سیتھوپتی اینڈ ایٹلی کی پس on the edge of our seat مطلب کہ ان کا کہنا تھا کہ فیلم کے اندر بہت سارے ملٹیپل پرسپیکٹیو ہیں مطلب کہ بہت ساری کہانیاں ہیں جن کو بڑے کمال پرفیکٹ طریقے سے سینمیٹوگرافی ہو گئی اس طریقے سے اس کو جوڑا گیا ہے فیلم کے اندر کومیڈی بھی ہے تھرل بھی ہے سسپنس ایکشن آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا تو اور کیا چاہیے شاروک خان بھی ہیں ویجے سیتھوپتی بھی اور ایٹلی کی ڈائریکشن یہ تو تھا Always Bollywood کا ریویو اگر ہم نیچ چلتے ہیں اومہر سندو کے ریویو پہ تو وہ لکھتے ہیں جوان is a solid entertainer no two opinion on that it's not merely a great looking film but also has soul which is so essential to strike our core with the avid movie girl اب گئیس دیکھیں ان دونوں کی ریویوز پتہ ہے گئیس کیسے ہیں جیسا کہ ہم سب نے سوچا ہے مطلب گئیس دیکھیں اگر میں Always Bollywood والے کو لوں یا پھر گئیس اس کے بعد میں اومہر سندو کو لوں تو ان دونوں کی ریویوز ایسا لگتا ہے ہمیں پہلے سے پتہ ہیں دیکھئے فیلحال اگر میں teaser یا trailer یا گانے یا advance booking ان کو دیکھ کر overall آپ سے جوان کا review لو یا ساری باتیں چھوڑیں جوان کا آپ نے preview دیکھا trailer دیکھا دونوں کو آپ سامنے رکھیں اور review دیں تو آپ میں سے لگ بگ 99% لوگ پتہ ہے کیا بولیں گے بھائی action کمال ہے comedy کمال ہے movie میں بہت سارے multiple perspective ہے کہانیاں لگ رہی ہیں like شاروخ خان ان کے فادر بھی شاروخ خان پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی کچھ cinematography اچھی ہے اٹھلی کی direction اچھی ہے وچھو ستھوپتی ہے دونوں کے reviews میں یہی چیز ہے nothing new مطلب کہ دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ان دونوں دیکھئے پتہ کیا ہوتا ہے always bollywood یا پھر امیر سندو اگر میں ان کے previous reviews کی بات کروں تو ان دونوں کی ہی کافی reviews صحیح بھی ہیں اور کافی reviews غلط بھی ہیں جیسے always bollywood بولی وود کے آپ کو بولی وود کے censor board کا آپ کو member بتاتے ہیں انہوں نے guys عادی پروش کا review دیا تھا بالکل positive آدھی پروش یہ وہ کمال پتہ نہیں چار سے زیادہ star دیئے تھے لیکن film کے totally reviews negative آئے اسی طرح سے guys اور بھی امیر سندو کی بہت سی examples میں یہاں پہ آپ کو دیکھ آپ کا time waste نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا سوال یہ ہے اگر یہ دونوں سچ مچ censor board کے members ہیں اگر یہ سچ مچ movie دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے movie کی review میں کچھ نہ کچھ spoil کیا کریں like spoil سے مراد یہ ہے جیسے شاروک خان ابھی ask srk کر رہے تھے تو ہونگ کونگ سے کسی نے message کیا تھا کہ میں اور میری wife جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کچھ spoiler دے دیں شاروک خان نے spoiler بھی کیا دیا just don't miss the beginning of the film ملہب کہ جو film کا start ہے اس کو miss مت کر یہ دیکھیں یہ ایک spoiler ہے دیکھیں مزے گئے spoiler میں اس کو نہیں بولوگا spoil بھی کر دیا اور high بھی بڑھ گئی سب کچھ ہو گیا سب کو پتا چل گیا کہ of course starting میں کچھ ایسا ہے تو اگر یہ لوگ اپنے آپ کو censor board کا member بتاتے ہیں تو ان کو چاہیے movie میں بتائیں like guys کے climax میں کچھ ایسا ہے یا پھر اگر بولوں تو interval میں کچھ ایسا ہے کچھ نہ کچھ ایسا spoil کر بتائیں تاکہ جب audience دیکھ وہ چیز نے کھل لے تو audience کو interest ہو جیسے کہ میں اکثر review میں کچھ نہ spoil کر جاتا ہوں پکہ ہر movie review میں spoil کرتا ہوں کہ یہ یہ سے کچھ ایسا ہے basically وہ spoil نہیں ہوتا وہ آپ ہی کا engagement ہوتی ہے وہ بھرانے کے لئے بولتا ہوں تاکہ جب آپ movie میں جا کر دیکھیں وہ ہی چیز ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ VHT review نے یہ بولا تھا یہ تو اس سے بھی کمال ہے تو that's why ان دونوں کو جائیں کہ کچھ نہ spoil ضرور کیا کریں اس کے دیکھ موووی میں اچھی ہے بھائی ہمیں پتا ہے trailer کے اندر وہ اچھی لگ رہی تھی preview میں وہ ٹھیک لگ رہی تھی تو فلم میں بھی اچھی ہوں گی آپ کیا نیو بتا رہی ہو اگر آپ موووی فرسٹ ریو دے رہے ہو تو کچھ ایسا بتاؤ جو ہمیں نہ پتاؤ ہمیں یہ بھی پتا ہے فلم میں comedy ہے سب کچھ ہی ہے تو اب کیا نیا بتا رہی ہو وہ سمجھ بھی نہیں آتا خیئر دوستو اومی سندو نے پانچ سٹار دیئے ہیں اور ساڑھے چار یا پانچ سٹار دیا لیکن پھر میں بولوں گا کہ میں مووی کو ایسا ریسپونس ملنے مالا ہے کیونکہ آپ میں سی بہت سے لوگ آج صبح مجھے نہیں پتا تھا کہ اومیر سندو یا آلویز بولی ورڈ ان میں سے کسی نے ریویو کیا آپ میں کسی نے مجھے میل کی تھی یا میسج کیا تھا انسٹرگرام پہ کہ بھائی دیکھو فرس ریویو آٹ ہو گئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ صحیح یا نہیں تو میں پھر آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ ان پہ رہے یہاں میں پتا ہے ہم نے کیا بنایا ہے تو دیکھیں سب کچھ ہی پتا ہے کہ بھائی سب فلم کے ہر ایسپیکٹ پہ شہر رکھانے میں اور دوبائی پہ جا کے بندہ بوجھ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ اس فلم میں جس کو ایکشن پسند ایکشن ملے گا جس کو ایموشن پسند ہے ایموشن ملے گا جس کو تھرل سسپند پسند ہے وہ ملے گا یہ فلم سب کے لیے بنائی گئی ہے تو اف کھرس فلم میں انہوں نے میند کیا تو پوزیٹیو ریویوز ہی آنے والے ہیں لیکن ملے گا